اور گائے ہی اگر آپ ناک میں ڈالو نا تو کئی بیماریاں چھیک ہوں گی جیسے اگر آپ کو رات میں نید نہیں آتی بسکر پہ کرپٹے بدلتے رہتے ہیں آپ یہ گائے ہی ڈال کے سو جاؤ بہت اچھی انگید ہے کئی لوگ ہیں جو رات کو سوتے سمیہ ناک سے سنگیت نکالتے ہیں اور اتنا جوردار سگریت نکلتا ہے کہ پڑوسی ان کے سو ہی نہیں سکتے وہ تو مس تو سو جاتے ہیں پڑوسی پریشان رہتے ہیں ان سبی لوگوں کی سب سے اچھی دوا ہے یہ گائے گھی ہلکہ گرم کرو ایک ایک بون ناک میں ڈالو ڈروپر کی مدد سے گائے گھی اور بڑے کام میں آتا ہے جیسے سائنس سائنوس آئیٹیس یا سائنس اس کی بہت اچھی دوا ہے یہ گائے گھی کسی کو بھی سائنس کی تکلیف ہے کتنی بھی پرانی ہے آپ ان کو بلو گائے گھی ڈالے نا بہت جدی چیز اسنو فیلیا جن کو بھی ہے ان کو بلو گائے گھی ڈالے ناک میں بہت جدی چیز اور جیسے ناک میں کئی بار ہڈی وڑ جاتی ہے ماس وڑ جاتا ہے پولک اس کی بہت اچھی دوا ہے یہ گائے ہلکہ گرم کر کے ڈالتا ہے ایسے بہت لوگ آپ کو ملیں گے جن کو بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں ہر سمیں چھینکتے ہیں ناک سے پانی مکلتا ہے ان کو بلو گائے گھی ڈالے کئی بار ناک بند ہو جاتی ہیں تو مو سے سانس لیتے ہیں گائے ہی ڈال دو ایک ہی بار میں ناک کھل جائے اور بہت گنبیر ایک بیماری میں یہ کام آتا ہے گائے کی جب کسی کو برین سٹروک ہوتا ہے پرالیسس ہوتا ہے اور ہمارے برین کے کسی حصے میں بلڈ جمع ہو جاتا ہے کلوٹ اس کو نکالنے کی طاقت اس گائے بھی میں ہے آپ ناک میں ڈالتے رہو ایک ایک بھون اور جن کو یہ تکلیف ہے ان کو کہنا ایسے کر کے اس کو تھوڑا سا کھینچیں وہ برین میں اندر جائے گا دائر بھی برین کے ہر اس پارٹ میں پہنچ جاتا ہے جہاں میڈیسن بھی نہیں پہنچ سکتے اور یہ ایک گائے گی کم سے کم 28-30 بیماریاں کیک کرتا ہے آپ کو اس کے بارے میں ایک روچک بات بتاؤں کہ یہ گائے گی جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ہی اچھا ملتا نہیں کہیں آپ رکھو اس کو تھوڑا تھوڑا شیشی میں بنا کے رکھتے جاؤ پرانا جتنا ہوتا جائے گا quality بڑھتی جائے گی اور ایک سمیں ایسا آتا ہے کہ یہ کینسر جیسی گم بھی بیماریاں کو بھی ٹھیک کرتے ہیں ملتا ہے